السلام علیکم السلام علیکم میریوٹیو فیملی بلکم بیک ٹو میڈیزٹل آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ شہد کی مکھیوں کا کمال کیا ہے آپ شہد کس طرح حاصل کرتے ہیں اس کی رنگ خوشبوب آپ کس طرح پر چاند سکتے ہیں آپ کو اس کے نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے اور بہت کچھ آپ ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے اس کے دوران ہی آپ کو بہت ساری ٹپس بھی بتا دینی ہیں اس کے فائدے بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں وہ سب کچھ بیچ میں ہی چلے گا اوکی جی تو سب سے پہلے میں یہاں سٹارٹ یہاں سے لیتی ہوں کہ اس بات کا شہد کی مکھیوں کے کمال کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک پونٹ شہد پیدا کرنے کے لیے چار پونٹ پھولوں کے رس کی ضرورت پڑتی ہے اگر چھتے سے پھولوں تک ایک مکھی کی اڑان یا آنے جانے کا فاصلہ تین میل رکھا جائے تو ایک پونٹ شہد کے لیے ایک مکھی کو تمام دنیا کا چار یا پانچ بار چکر لگانے کے برابر سفر تیہ کرنا پڑتا ہے مکھی کی محنت کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مکھی اپنی ساری زندگی ایک جمچ بھر شہد جمع کر سکتی ہے بعض سائنستانوں کی کی رائے ہے کہ مکھیوں زیادہ تار اپنے چھتے سے دو میل کے اندر اندر شہد اکھٹا کرتی ہیں ایک چھتے کے لیے شہد اکھٹا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں اس کے لیے مکھیوں کو بے شمار پھولوں تک جانا پڑتا ہے شہد کی مکھیوں کچھ خاص قسم کے پھولوں سے پیار کرتی ہیں اور جب وہ ایک بار کسی پھول کا انتخاب کر لیتی ہیں تو اس پھول پر جا کر اس کا رس اکھٹا کرنے کا کام پوری لگن اور امانداری کے ساتھ تب تک جاری رکھتی ہیں جب تک اس پھول کی آخری بون تک رس باقی رہتا ہے اگر شہد کے رنگ اور خوشبو کی اگر ہم بات کریں تو شہد ایک قدرتی پیداوار ہے اس لیے اس کا رنگ ذائقہ اور خوشبو بھی ان پھولوں جیسی ہوتی ہے جسے رس لیا جاتا ہے جیسے سفید رنگ کے پھولوں کا شہد ہلکے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی ان سے ملتی چھلتی ہوتی ہے اسی طرح سرسو کے پھولوں کا جو شہد ہوتا ہے اس کی خوشبو سرسو جیسی ہی ہوگی عام تو پر شہد کی خوشبو کا پتہ نہیں چلتا اس لیے شہد کی پیشان اس کے رنگ یا خوشبو سے کبھی بھی نہیں کی جا سکتی شہد جو ہے وہ عموماً دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو سفید ہلکا زردی مائل اور یہ تھوڑا پتلا شہد بھی ہوتا ہے اور نہایت میٹھا ہوتا ہے اس کے ذائقے میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی اس لیے عالی درجے کا شہد سمجھا جاتا ہے اور عموماً غزہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوسرا بدامی رنگ کا اور کسی قدر گاڑا ہوتا ہے اس کے مزے میں بھی ہلکی اسی تیزی ہوتی ہے اور اکثر میڈیسنز میں استعمال کیا جاتا ہے شہد نکالنے کے اگر صحیح طریقے کی بات کریں تو عام طور پر شہد اس وقت نکالا جاتا ہے جب یہ پورا پک گیا ہوتا ہے جب مکھیاں شہد کے خانوں کی ٹوپیاں خود بند کر دیتی ہیں لیکن بعض اوقات شہد کے موسم میں زیادہ چھتے مہیا کرنے کے لئے یکچہ ہی نکال لیا جاتا ہے شہد کو پکانے کے لئے اسے چند دن تک گرن جگہ یا دھوپ میں رکھیں تو شہد کی زائد نمی جو اڑ جاتی ہے تو یہ پک جاتا ہے شہد چھتے کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے چھتے کے نیچلے حصے میں مکھیوں کے بچے ہوتے ہیں بچوں والے حصے کو کٹ کر علد کر دینا چاہیے چوڑے چاکو سے شہد کی خانوں کی ٹوپیاں اتار دینی چاہیے اگر شہد نکالنے والی مشین ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں چھتے کو رکھ دیا جاتا ہے تو وہ گھوم گھوم آیا جاتا ہے تو شہد نکل جاتا ہے اگر شہد نکالنے والی مشین نہیں ہے آپ کے پاس تو بھی اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے چھتے سے شہد نکالنا وہی سب سے پہلے آپ نیچے والے جہاں پر بچے ہوتے ہیں مکھیوں کے وہ الگ کر دیں اور چھتوں کے چھوٹے پیس کر لیں مرمل کا کپڑا کسی برتن کے ساتھ برتن کے اوپر رکھیں اور وہ چھوٹے پیس آپ نے چھتے کی کی ہیں آپ ان کو اس کے اوپر رکھ دیں تو اسے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے سارے شہد نوچڑ کے نیچے چلا جائے گا تو آپ کا جو ہے نا شہد الگ ہو جائے گا اور برتن کو دھوپ میں رکھ دیں شہد جلد ہی اور بہت زیادہ دیر شہد کو جو ہے وہ کھولا نہیں رکھنا چاہیے اس میں نمی بہت جلد کھانچ لیتا ہے اس میں خمیر اٹھنے کا جو نا وہ ڈار ہوتا ہے اور شہد کو ہمیشہ آپ گرم جگہ پر رکھیں کبھی بھی فریز وغیرہ نہ کریں شہد کے جو ہیں وہ نتائج کافی تسلی بخشے ہیں شہد کو بچوں کے لیے شکر کے طور پر بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے اور جسے ان کا وزن میں بڑھانے میں ان کی نشور ماہ میں حیرت انگیز تو پر مدد ملتی ہے اور اگر اگر جو ہیں وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں بہت زیادہ کمزوری فیل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے میں اور تازہ دب ہونے میں بہت مدد ملتی ہے اس سے گردوں کو بھی آرام ملتا ہے یہ ایک ایسا غیر معمولی مسکر ہے جسے میدل اسودگی اور تسکین فیل کرتا ہے شہد سے شدید قسم کی خانسی کو بھی آرام پہنچتا ہے اس سے بے چینی دور ہوتی ہے شہد سے نین لانے میں بھی مدد ملتی ہے جو کہ لوگ بے خوابی کا شکار ہوں انہیں روزانہ شام کے کھانے کے ساتھ دو چمچ چائے کے جو ہیں وہ شہد استعمال کرنا چاہیے اس سے ٹانگوں کے بھی جو ہے وہ تھکن اور درد دور ہوتی ہے کسی وجہ سے جلد پر معمولی خراشی آگئی ہے تو ان کو دور کرنے کے لیے بھی شہد ایک پائیدار چیز ہے متاثرہ جگہ پر آپ اس کو لگانے سے جلد کی خراشی جلند دور اٹھ جاتی ہے اس کے آبلے نہیں پڑتے جسے ہم چھالے کہتے ہیں وہ اور پھر جلے ہوئے عزو کو اگر شہد سے جلد اعران مل جاتا ہے سانس کی ناری میں اگر خدل پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی شہد سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ خانسی کا علاج کرنے کے لیے لیمو کا رس جو ہے وہ پانی پینے کے گلاس میں نچول لیا جائے اور پھر اس میں دو بڑے چمچے گلاسرین ملا لیا جائیں گلاسرین اور لیمو کا رس جو ہے وہ اچھی طرح ہلا کر جو ہے وہ آپ شہد اس میں ڈال دیا جائے تو یہ شرب سا بن جاتا ہے جو کہ آپ کی خانسی میں جا چاہے وہ جتنی بھی پرانی ہو بہت ہی زیادہ مفید ہے بچے اور بورے مرد اور خواتین اور نوجوان سب کے لیے یقصہ طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر خانسی کو کسی دوا سے آرام نہ ہو رہا تو یہ شرب یقینی طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کے لیے شہد کو اگر حیات بخش غزا کہا جائے تو یہ بھی کم نہیں ہوگا شہد غزایت کے لیے بڑے کام کی چیز ہے چینی کے مقابلے میں جلد حضم ہوتا ہے دودھ میں ملا کر پینے سے پوری غزایت کی حیثیت رکھتا ہے بدن کی پربریش کرتا ہے اور اس بھی قوت و حرارت پیدا کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد ایک چمچہ شہد چاٹ لینے سے کھانا حضم ہونے میں مدد ملتی ہے اور اس کے علاوہ ناشتے میں سے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں گرمیوں میں اس کا شربت بنا کر لیمون کا رس شامل کر کے بھی پیا جا سکتا ہے بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ گرمی کی سختی سے بچاتا ہے اور گرمیوں میں سخت محنت کے بعد کی جو تھکن ہوتی ہے اس کو دور کرنے اور جسم میں نئی سیرے سے طاقت پیدا کرنے کے لیے لاج جواب اثر رکھتا ہے سردیوں میں چینی کے بدلے اگر دودھ یا چائے میں ملا کر پینے سے بدن میں قوت اور گرمی ویدا کرتا ہے بچوں جوانوں اور بھوروں سب کے لیے یہ اقصہ مفید ہے آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی سی ٹپس مل سکیں اور شہد کو عمر بڑھانے والی غذا بھی کہا جاتا ہے کتیمی یونان کے فلسفی اور مالج جو ہیں وہ شہد کو عمر بڑھانے والا مانتے تھے اسی لئے اس کی روز مرہ کی خوراک میں اسی خاص مقام حاصل تھا ان فلسفیوں میں سے ایک کی تو ایک سو پندرہ سال عمر میں موت ہوئی وہ شہد ہی کو لنبی عمر کی وجہ بتاتا تھا شہد جرسیم کشمی ہے شہد جرسیم تو اس میں رہی نہیں سکتے اور جو اس میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی فنا ہو جاتے ہیں سائنسی تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ موشن بغیرہ جو جرسیم اگر ہیں کسی کو تو وہ دس گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے زخموں پر آج بھی جو ہے وہ جرمنی میں زخم پر پٹی بانتے وقت اسے لگایا جاتا ہے جل اگر جل گیا ہے تو فوری علاج کی شکل میں شہد کا استعمال آج بھی جورپ کے کئی ملکوں میں ایسا کیا جاتا ہے اور اگر شاہد بیمار بچوں کو یا تندرست کو بھی بچوں پر اس کی ازمائش کی گئی ہے اس استعمال سے ان کے وزن کی طاقت اور چستی پھرتی میں خاطر اخواہ اضافہ ہوتا ہے اس طرح بچوں بڑوں اور جوانوں کے لئے یقصہ طور پر ایک عالی قسم کی غزہ اور دوا ثابت ہو چکا ہے ایسی حالت میں اگر اسے امرت یا ابحیات کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا اسی یہ ہے کہ آپ کے خون کے سرخ ذرات میں بھی اضافہ ہوتا ہے شاہد کو جو ہے قسم کا بحیات اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سخت قسم کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہے دل کے لئے پھرپڑوں کی بیماریوں کے لئے یہ بہت ہی زدہ مفید ثابت ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ اس کو اپنی عام روٹین میں بھی اپنی لائف کا حصہ بنا لیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے یہ آپ کو نقصان نہیں بن جانے والا دنیا میں بہت ہی کم چیزیں ایسی ہوں گی جس میں جو کہ صرف آپ کو پانچ منٹ کے اندر اندر جو حضم ہو جائیں شہد کمال کے چیز ہے یہ پانچ منٹ کے اندر اندر حضم ہو جاتا ہے اور اگر ایک بوتل آپ کے پاس شہد کی مجود ہے تو اس کو زندگی کی طاقت سمجھیں کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے لیکن افسوس ہے کہ لوگ صرف اس کو دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی روٹین کا حصہ نہیں بناتے اگر آپ کو قبض ہے تو آپ گرم پانی میں تھوڑا اس کو ایک چمس ڈال کے تو اس کو آپ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ٹھڑا ٹھنڈا کر کے شہد ملا کر پینے تو قبض دور ہو جائے گی آپ کی اور شہد جو ہے وہ خون میں شکر کی جو مقدار اگر کم ہو گئی ہے تو اس میں بھی بہترین علاج ہے شاپ کی نالی اور پشاپ کے راستوں کو دھونے اور ان کو گندگی سے محفوظ کرنے کے لئے بہترین ذریعہ ہے شہد جو ہے یہ جسمانی ازار کو مضبوط بناتا ہے یہ بہت ہی قیمتی شہ ہے اگر اس کو مانا جائے تو یہ کام نہیں ہے اور مکھیاں جو ہے پھولوں کی گود میں پلے ہوئے سورج کی شوان کے پنگوڑوں میں شرما جو پھول پاتے ہیں ان سے یہ رسنے چور کر ہمارے لئے لے کر آتی ہیں اور مکھی جو ہے وہ انہی پھولوں کے تلاش کرتی ہے جو ادویات کی تیاری میں کام آتے ہیں اور جو صحت باکش ہمارے لئے ہوتے ہیں اور اہم اجزاء کو لے کر ہمارے تک جو ہے وہ اپنے چھتے تک آتی ہے واپس پھر انہیں بہت خوبصور شکل میں ہمیں پیش کرتی ہے اور شہد کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ ہمارے روسی سائنستان کا بیان ہے کہ شہد انسانی زندگی پر بہت اچھا اثر کرتا ہے اور یہ جسم کے تمام اجزاء کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ یہ اپنے ساتھ طاقت بخش اجزاء جسم میں لے کر جاتے ہیں اس لئے دیگر تمام شکری اجزاء کی نسبت اس کی طرف انسان قدر زیادہ مائل ہے دبا کے طور پر شہد اگر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور اگر شہد کو ہم نہایتی مفید شکر کہہ سکتی ہیں دل کو طاقت بخشتا ہے جسم کے جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر جوگارہ میں بھی مفید ہے خاص کا یہ کان کے مریضوں کے لئے بھی بہت زبد اثر دکھاتا ہے پھپڑوں پر بھی اثر مصبت اثر رکھتا ہے اور پھپڑے کے امراض میں راحت بنچاتا ہے زخموں پر بھی زخموں کو بھرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور شہد کے چائے جو ہے وہ دمہ اور خانسی والوں کے لئے نہایت ہی مفید ہے شہد سے جسمانی اور دماغی تکان دور ہوتی ہے شہد کے بارے میں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ شہد ہمیشہ خالی میدے اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے بہت زیادہ گرم پانی ملا کر اس کو ہرگز استعمال نہ کرے ورنہ اسے نقصان ہونے کا بھی اندیشوہ ہوتا ہے بہتر یہ یہ کہ موسم سرما میں پانی کو کسی قدر نیم گرم کر لیا جائے اور موسم گرمہ میں جو ہے وہ آپ ٹھنڈا پانی لیا جائے اور اس کا جو ہے وہ آپ اس میں ڈال کر آپ استعمال کریں اور موسم سرما میں موسٹ یہ ہوتا ہے کہ شہد جو ہے کچھ قسم کے جو شہد ہیں وہ دانے دار ہو جاتے ہیں دانے دار شہد کو پھر آہ ویسی سیم حالت میں لے کے آنے کے لیے یہ ہے کہ جس بوتل میں شہد ہے اسے گرم پانی میں رکھ دیا جائے اسے شہد جو ہے پھر اپنی اسی جی حالت میں آ جاتا ہے اس بات کا ہمیشہ دیان رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی شہد کو آگ پر گرم نہ کیا جائے ٹھیک ہے آہ آگ پر چڑھانے سے یا پکانے سے شہد جو ہے وہ زہر بن جاتا ہے سو اسے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اس کو گرم جو ہے وہ چولے پر نہیں کرنا بلکہ گرم پانی میں اس کو رکھ دنا ہے اس کی بوتل کو اور پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کومنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب تو آپ کر چکے ہیں سو لہذا لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے کہ آپ کو شہد کے بار میں انفارمیشن کیسی لگی تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ